نواز شریف کے لئے نئی مشکل پاک پتان آرازی کیس میں جواب مسترد سپریم کورٹ نے چار دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا نواز شریف نے بطار وزیرالہ پنجاب محکمہ اوقاف کی زمین پر دکانے بنانے کی اجازت دی تھی میگا مانی لانڈنگ سکینڈل آصف زرداری فریال دالپور حسین لوائی علی مجید نمر مجید اور دیگر بینکنگ کورٹ نے پیش عبوری زمانت میں توصیح مل گئی عدالت کی تفتیشی آفیسر کو ذابط کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت ایمکی ایم کے خلاف مانی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش شرف وزیر قانون فارغ نسیم اور وزیر آئی ٹی خالد مقبول ایف آئیے میں پیش انصداد دہشتگردی وینکی ٹیم کی دو گھنٹے تک پوچھ گرچ وزیر آزم کا اسلام آباد میں بڑے لینڈ مافیہ کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم ریڈی بانوں اور پتھاروں کی وجہے بڑے آپریشن کیے جائیں وزیر آزم کے ہدایت کہا لینڈ اور ڈرگ مافیہ کے خلاف آپریشن میں کتاہی ناقابل برداشت ہے حکومت کا شہر اقتدار کا ماسل پلان میں بھی تبدیل کرنے کا تحصلہ کراچی ایمبرس مارکٹ کی خوبصورتی واپس آگئی غیر قانونی دکانے میں سبار کرنے کے بعد عبارت کی تزین و آرائش کا کام جاری گلچن اقبال میں بھی تجاوزات کا صفایہ میر کراچی وسیم اختر نے تین نئی سڑکوں کا افتتاح کر دیا کہا دل چاہتا ہے کہ کراچی کے سب مسائل حل کر دیں مگر اختیارات نہیں آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کی صاحب زادے ساد صدقی باجوا کی تقریب ولیمہ صدر عارف علوی وزیر آزم عمران خان بلاول بھٹو چودری پرویز الہی سمیت دیگر آلہ حکام کی شرکت شہباز شریف صاحب ریسٹ ہو گئے ہیں اور میاں صاحب خاموش ہو گئے ہیں سوگ بڑا احل حال جتنا بھی ہو اور اتنے لمبا تو نہیں ہوا کرتا میں سٹیٹ افیرز بیرل اپنی جگہ بڑے اہم ہوتے ہیں شہباز شریف گرفتار اور نواز شریف خاموش ہو گئے سوگ اتنا لمبا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی والوں کے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پر ہی وار قمر زمان قائرہ نے حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے ملک میں تلخی نہیں چاہتے پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ خاتم ہونا چاہیے سلیم شہزاد کی باتیں صرف کہانیاں ہیں ثبوت ہیں تو پکڑ کر جیلوں میں ڈالیں پی ٹی آئی کی این آر او دینے کی حیثیت ہی نہیں پی ٹی آئی کی حکومت جھوٹ پر مبلی ہے ان میں احریت ہے نہ صلاحیت نہ ہی منصوبہ بندی نولی کی رحلماؤں کی بریس کانفرس بولی اگر ماشی بہران ڈال گیا ہے تو کیا منی بجٹ میں کاتے گئے چودہ عرب روپے واپس جانے جائیں گے تین ممارک سے پیسے آ گئے ہیں تو آئی ایم ایس کے پاس کیوں جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن ڈاولپنڈی فیصلے کے خلاف ندرسانی درخواست پر سمات بحریہ ٹاؤن نے پہاڑ کا پہاڑ تباہ کر دیا ملک ریاض سے ایک ہزار عرب زیادہ نہیں مانگا تھا ایک انچ ارازی پر بھی قبضہ ہوا تو نہیں بخشیں گے وزیر علا حد بندی کا حکم دینے والا کون ہوتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالتی کارروائی میں بار بار مداخلت پر ملک ریاض کی سرزنش کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں چیف جسٹس کا مقالمہ زیر زمین پانی کی قیمت سے متعلق سپریم کورٹ نے زیر زمین پانی استعمال کرنے پر ایک روپیہ چارج لگا دیا کولڈ رینز کامپنیز پر بھی اطلاع کرنے کا اندیا ماضی میں جو لٹ پڑ رہی ہے اتنا کچھ نہیں ہونا چاہیے جتنا زیر زمین پانی پہلے استعمال ہوا اس پر بھی ٹیکس لیں گے آج پانی کا مسئلہ حل نہ کیا تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گے چیف جسٹس کرے مارک بنی گالہ تجاوزاد کے سپریم کورٹ نے زمین کے تباتلے کے چارجز پانچ فیصے سے کم کر کے دھائی فیصد کر دیے تعمیرات ویکلور کرانے کے لیے اگر کوئی جربانہ نہیں دیتا تو عمارت گرا دی جن کیسز پر نوچس ڈیا ان کے فیصلے کر کے جاؤں گا چیف جسٹس کے ریمارکس بنی گالہ بچینگل گارڈن میں کیس نے کہا کہ سی جیے کے پاس اہلیت ہے نہ ہی منصوبہ بندی چونکہ نیا پاکستان بن رہا ہے ممکن ہے زیر زمین ٹرین بھی چلانے پڑے نیا مقدمات میں گرفتاری کا ڈر حمزہ شہباز لاہور ہائی کورٹ میں پیش عدالت نے لیگی رہنماؤں کی زمانت قبل از گرفتاری کی مدت میں 20 نومبر تک توصیح کر دی نیب لاہور میں حمزہ شہباز کے خلاف فامدن سے زیادہ احساسوں سمیت تین کیسز کی تحقیقات جاری ہیں کراچی میں دو بچوں کی امواد کی وجہ اب تک نامعلوم پوست موٹم ریپورٹ پولیس کو مل گئی بچوں کی موت کے بعد سنفور آتھارٹی جاگ گئی زمزمہ کے ریسٹرینٹ پر چھاپار چار سال قرآنہ گوشت برامر کر لیا فوڈ آتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ ریسٹرینٹ کے خلاف مقدمہ درج کرائے جائے گا گھرے لو تشدد کی روک فام کی جارب اہم قدم خیبر پختونخواہ میں بل دیار بیوی پر تشدد کرنے بارے شہر کو تین ماہ جیل اور تیس ہزار روپے جربانہ ہوگا اہلیا کو ڈرانے دھمکانے پر بھی سزا ہوگی شہر بیوی اور بچوں کو نانو نفقہ اور دیگر اخراجہ دینے کا پابند ہوگا بیوی کا شہر پر جھوٹا الزام لگانے پر بھی پچاس ہزار جربانہ ہوگا حکومت کی ایک اور کامیابی متحدہ عرب امارات شاہ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کو تیار کراچی میں پاک عرب ریفائنری تعمیر ہوگی یومیاں دھائی لاکھ بیرل خام تیل صاف کرنے کی صلاحیت ہوگی منصوبے کے لیے مقامی ترقیاتی کمپنیز کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی وزیر خارجہ سے آفیہ صدیقی کے بہن فوتیہ صدیقی کی ملاقات شاہ محمود قریشی نے امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے حکومت کی کابشوں سے آگاہ کیا ہیوسٹر میں پاکستانی کاؤنسلر جنرل کو کیس فالو کرنے کی خصوصی ہدایت وزیر خارجہ کی گفتگو پشاور کے علاقے مطنی میں پولیس کی بڑی کاروائی ایمونیشن تیار کرنے والی تین فیکٹفیاں پکڑی گئی گولہ بارود اور کارتوس برابط کر کے تین ملزبوں کو گرفتار کیا فیکٹریوں کی مشنوری بھی قبضے میں لے لی گئی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اروج پر بچے بڑے سب ہی جشن عید ملاد النبی منانے کے لیے مگن پرچموں جھنڈیوں بیجز اور آرائشی سامان کے سٹالز سچ گئے مساجد اور گھروں پر چراغہ ہونے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد میں ہوں سمیرا مرزا اور میں ہوں فائق محمود میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری واشر سٹوڈیو میں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چھ بچے کس بلٹن میں آپ کو بتائیں گے کہ سوال آیا ہے کہ اگر چھوٹا بھائی پابندے سے لازل ہے تو بڑا بھائی خاموش کیوں ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد سعودہ یہ آغاز پر بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں دو سو پندر میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انقال کیا گیا ہے جس میں ملک کی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا جاری آپریشنز پاک افغان سرحد پر بھائی کی تنصیب کے عمل پر بھی غور کیا گیا اسی پر بات کرتے ہیں فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں پیسر رزا بتائے گا آئی ایس پی آر کا کیا کہنا اس کور کمانڈرز کانفرنس کے بارے میں جی بالکل آپ سے کچھ ترکب لیگی آئی ایس پی آر میں جنرل آصف غفور کی جانب سے جتاوید ترین اطلاع جاری کی گئے ہیں ان کے مطابق آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت آئی جی ایچ کیو میں دو سو پندر میں کور کمانڈرز کانفرنس کا انقال کیا گیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی تذہیراتی ماحول اور ملکی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جاری آپریشنز پاک آفران سرد پر باہر کی تنصیب کے عمل پر بھی غور کیا گیا ہے اور مشرقی سردی صورتحال خصوصاً فائر بندی کی بھارتی خلاف ورزیوں اور معصوم چہریوں کو نشانہ بنانے کی جو روش ہے وہ زرے غور آئی ہے شرقہ کا ملکی درپا امن و استحقام کے لیے قابشیں جاری رکھنے کے عظم کا اظہار سامنے آیا ہے اور کانفرنس میں علاقائی امن و استحقام کے لیے پرپور تعاون کی فرامی کے عظم کا بھی اظہار کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پور کمانڈر کانفرنس میں ریاستی عملداری کے قیام کے لیے تمام ریاستی اجاروں کو مسلسل تعاون کی فرامی کے حوالے سے کانفرنس کے شرقہ میں جو عظم کا اظہار کیا ہے اور اس موقع پر کور کمانڈرز کا کہنا تھا کہ کانون کی مکمل عملداری میں ملکی امن استحقام اور خوشحالی پر نہ آئے بہت شکریہ فیصل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کیا کر رہے تھے